بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بہت سے بائیوں کا سٹی سی پے میں پرابلمز آ رہے ہیں اور زیادہ در بائیوں کا یہی پرابلم آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے چند روز پہلے سٹی سی پے کی جو اپلیکیشن ہے وہ بند ہوگی تھی اور اس پر منٹینس کا کام جاری تھا اس کے بعد جیسے ہی اپلیکیشن جو ہے اوپن ہوئی ہے تو بہت سے بائی پریشان تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس تھا وہ شو نہیں ہو رہا تو وہ کہاں پہ شو ہوگا یا کیسے شو ہوگا وہ کیوں نہیں ہو رہا تو تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ کہیں نہیں گیا آپ کے سٹی سی پے میں جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ کہیں نہیں ہے وہ آپ کے سٹی سی پے میں اکاؤنٹ میں ہی ہے بس کچھ سیٹنگ ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں جو جتنے بھی پیسے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو سامنے شو کر رہے ہوں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سٹی سی پے کے اکاؤنٹ میں دو ریال اور پچاسی حلل ہیں لیکن میرے اکاؤنٹ میں پیسے شو نہیں ہو رہے حالانکہ میرے اکاؤنٹ میں تیس اکتیس ریال ہیں اب وہ کیسے شو ہوں گے وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو چلیئے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی کون سی سیٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے سٹی سی پے کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم کے بٹن کے ساتھ اور کارڈ کے بٹن کے درمیان اکاؤنٹس کا اپشن ہے تو آپ نے اس اکاؤنٹس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اکاؤنٹس والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا کتاب کا اکاؤنٹس شو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا ایٹی ایم کارڈ شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا مین اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے ابھی مین اکاؤنٹ میں دیکھیں تو آپ کے اکتیس میرے یہاں پہ جو شو ہو رہے ہیں وہ اکتیس ریال اور انچاس حلل شو ہو رہے ہیں لیکن اگر میں اگر اکاؤنٹ میں جا کر دیکھوں تو یہاں پہ میرے دو ریال اور پچاسی حلل شو ہو رہے ہیں ایسا کیوں ہے بہت سے بھائی اسی کنفیزن میں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ شو نہیں ہو رہے وہ سیٹنگ آپ کر لیں تو آپ کے یہاں پہ پیسے شو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ پیسے بھی بیجیں گے تو آپ کے پیسے جو ہے یہاں سے کٹ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے پھر سے اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں سیٹنگ میں تھوڑا گڑ بڑی ہوا ہے میرا یہاں پہ کتاب پہ میں نے اس کو اوکے کیا ہوا ہے کتاب میں جو دو ریال اور پچاسی ہلال ہیں وہ شو ہو رہے ہیں مین اکاؤنٹ میں نہیں شو ہو رہے اب آپ نے اس کو مین اکاؤنٹ میں کیسے لانا ہے آپ نے ایسے اپنا جو مین اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے مین اکاؤنٹ اور جہاں پہ آپ کے پیسے شو ہو رہے ہوں گے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کرنا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پانچ چھ اوپشن دکھیں گے مائی سپینڈنگ اکاؤنٹ انفرمیشن اور سیٹ ایز ڈیفالٹ لاسٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ ایز ڈیفالٹ کا ایک اوپشن ہے جو شو ہو رہا ہے آپ نے اس سیٹ ایز ڈیفالٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پہ مین اکاؤنٹ سیڈکٹ ہو گیا ہے اب میں ہومپیج پہ جا کر چیک کرتا ہوں کہ کیا میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے تھوڑا سیٹنگ میں گڑ بڑی کیا اس وجہ سے آپ کے سب ادھر پیسے جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ جب اکاؤنٹ اپنا سیلیکٹ کریں گے تو جو یہاں پہ آپ نے اوکے کیا ہوگا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گرین ایک ٹک بنا ہوا ہے دائرہ بنا ہوا ہے تو میں نے اس ٹائم مین اکاؤنٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر آپ نے کوئی اور سیلیکٹ کیا ہوا اپنا کارڈ سیلیکٹ کیا ہوا یا اپنا کتاب کا سیلیکٹ کیا ہوا اور اس میں پیسے نہیں ہوئے تو پھر وہ آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی چاہے آپ ریچارج کے لئے کر رہے ہیں پیسے بیجنے کے لئے کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پیسے نہیں جائیں گے کیونکہ جب آپ کو اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے کا بولا جائے گا تو آپ کا وہی اکاؤنٹ سامنے آپ کے آئے گا تو آپ نے اس کو کر دینا ہے یہاں پہ میں پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتاب پہ کرنا چاہوں تو کتاب والے اپشن کو سامنے لاکر نیچے سیٹ ایز ڈیفالٹ کا اپشن ہے تو سیٹ ایز ڈیفالٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سے میرا وہی کتاب والا اکاؤنٹ جو ہے وہ شو ہو گیا ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے یہ ویزا کارڈ کا سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا ویزا کارڈ شو ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ مین اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا مین اکاؤنٹ جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ سامنے شو ہو جائے گا تو میں مین اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میرے مین اکاؤنٹ میں ہی جو پیسے ہیں وہ جتنے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ پیسے جو ہے کسی قسم کی ٹرانزیکشن کریں گے ریچارج کریں گے تو وہ بھی آپ کسے آپشن مانگے گا کہ کس اکاؤنٹ سے آپ پے کر رہے ہیں فرض کیجئے یہاں پہ میں اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں وہی کتاب والا کتاب والا اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ بھی ریچارج کرتا ہوں جیسے میں پاکستان میں بیلنس ٹرانسفر کے لیے یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ کے سرچ کر دیتا ہوں اور سرچ کرنے کے بعد اگر میں کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوں گا ٹرانسفر کروں گا تو یہاں پہ میں فرض کریں ٹرانسفر کچھ بھی کر لیتا ہوں ایس ٹی سی پے کر لیتا ہوں اس طرح سے آ جائے گا پے کیسے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگے گا کہ آپ کس اکاؤنٹس سے پے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکے ہیں کہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کس اکاؤنٹس سے پے کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ مین اکاؤنٹس سے پے کریں گے جس میں آپ کے پیسے ہیں تو پھر آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی اگر آپ دوسرا اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اسی طرح آپ بھی اپنی جو اکاؤنٹ کی سیٹنگ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے اور آپ کے لئے کوئی پریشانی نہ بنے پھر سے آپ کو بتاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی اپنا مین اکاؤنٹ اس کو سامنے لانا اور سامنے لانے کے بعد سیٹ ایس ڈیفارٹ پہ کرنا ہے تو آپ کے پیسے جو ہے یہاں پہ شو ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ سامنے کو انفرمیشن سمجھ آ گئی ہوگی تو انشاءاللہ جلدی کچھ نہیں انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ